موسیقی نہیں ہوتی اور ظاہر ہے سور اردو میں ہیں یا خنزیر عربی میں ہیں اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں خنزیر کا لفظ کیوں آتا قرآن میں کہ خنزیر کا گوشت ان پر حرام ہے تو کیا قرآن میں کوئی ناپاک لفظ آ جائے گا تو خنزیر خود ناپاک ہوتا ہے اس کا تلفز ناپاک نہیں ہوتا تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں ہاں بلا وجہ سور بولنا یہ اچھا کام نہیں ہے کوئی اچھا جانور تو نہیں ہے کہ اس کا بار بار بلا وجہ تذکرہ کیے جائے لیکن زبان اس سے ناپاک نہیں ہوتی